کیا آپ ایک ایسی غزہ کو جانتے ہیں جو آپ کو درجنوں بیماریوں سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ کے لیے تندرست اور توانہ رکھتی ہیں بچوں سے لے کر بڑوں تک اس غزہ کا استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچا کر ہزاروں روپے کی ادوائیات سے دور رکھتی ہیں مطلب یہ غزہ آپ کا گھریلو ڈاکٹر ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں لیسن کے بارے میں اسلام علیکم میرا نام راکٹر مہوش ادریس ہے اور میں ایوان اساتے کلینک جیٹن مرکز میں ایز ایک لینکل ڈائیٹیشن اور سکن ایک سپارٹ کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی لیسن کے درجنوں فوائد ہیں بہت سکھ بیماریوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے لیکن بہت سا لوگ اس کے فائدے سے اس لیے دور رہتے ہیں کیونکہ یا تو ان کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آتا یا اس کی خوشبو سے دور رہنے کے لیے وہ اس کے فائدے سے بچ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سات بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے جس کا علاج صرف ایک لیسن ہے لیسن کا استعمال اپنی زندگی میں روزانہ کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو میں سات بیماریوں کو دیکھتے ہیں وہ کون سی بیماری ہیں جن کا علاج لیسن میں پایا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم بیماری کی بات کریں تو بلڈ پریشر بلڈ پریشر میں لیسن کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ لیسن میں کچھ ایسے پروسٹا گلینڈنز پھائے جاتے ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں جن لوگوں کا بلڈ پریشر روزانہ بڑھتا ہے تو ہمیشہ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ روزانہ ایک جوہ لیسن کا استعمال اپنی زندگی میں ضرور کریں وہ آپ نہار مو بھی لے سکتے ہیں مطلب خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے سلاد میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر روزانہ ایک لیسن ایک سے دو لیسن جوہ کا استعمال اگر اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے یہ جس طرح سے پہلے تیز رہتا تھا اس میں کافی کمی آگئی ہے کیونکہ یہ آپ کے خون کے گاڑے پن کو کم کرتا ہے آپ کے شریعانوں کو کھولتا ہے کیونکہ آپ کی خون کی شریعانی کھلی ہوں گی اتنے ہی خون کی رفتار بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا دوسری بیماری جس میں لیسن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے شگر جن لوگوں کو شگر یا زیابتیز کی بیماری ہے اگر وہ اپنے غزا میں لیسن کے استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کا شگر لیول مینٹینرنا شروع ہو جائے گا وہ اس وجہ سے کیونکہ لیسن میں کچھ سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں انسولین ریزسٹنس بسیکلی کیا ہے انسولین ایک ہارمون ہے آپ کے جسم میں جب شگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ میں زیادہ دیر تک تیز رہنا شروع ہو جاتا ہے تو انسولین کا کام کرتی ہے وہ آپ کے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتی ہے اور مینٹین کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اگر آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے تو وہ انسولین نکل نہیں پاتی یا وہ اتنی مقدار میں نہیں نکل پاتی جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے لیکن جب ہم لیسن کا استعمال کرتے ہیں وہ سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہمارے جسم میں جا کر انسولین ریزسٹنس کو ختم کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں بلڈ شگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسری بیماری یا میں کہوں گی آپ کے جسم میں غیر ضروری مادوں کا بننا جس کی وجہ سے آپ بہت بیماریوں کی طرف جا سکتے ہیں اس میں لیسن کا استعمال آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے جیسے جن لوگوں کو جگر میں غیر ضروری مادے بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جن لوگوں کو جانڈلس ہو جاتا ہے یا ان لوگوں کو جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہے اگر وہ لیسن کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کے جسم سے یا ان کے جگر سے وہ ٹاکسیسٹی یا غیر ضروری مادے نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے جگر کو صاف اور شفاف رکھیں گے جتنا آپ کا جگر صاف اور شفاف ہوگا اتنا آپ کا اچھا خون بنے گا آپ کا جسم ترہ تازہ ہوگا اور آپ بہت سی بیماریوں سے جس میں جگر کی بیماری آ جاتی ہے اور بھی میدے کی بیماری آ جاتی ہیں تو ان جیسی بیماریوں سے لیسن کے استعمال کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں چوتھی بیماری جس میں لیسن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے بیڈ کولیسٹرول وہ لوگ جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا آپ کے جسم میں بہت زیادہ چکنائی جمنا شروع ہوگی ہے اور کولیسٹرول بڑھنا شروع ہوگیا ہے جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں اس میں لیسن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ لیسن کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی روز مرہ کے زندگی میں ایک سے دو لیسن کے جبوں کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کولیسٹرول جیسی بیماری سے بچ سکیں کیونکہ اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے اور وہ آپ کی بیماری بڑھتی جاری ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ آپ کو سٹروک کی طرف لے کے جا سکتی ہے آپ کو دل کی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا سکتی ہے اس لئے اپنے کولسٹرول کو کنٹرول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کانچپی بیماری جو جیسے سردیوں میں بہت زیادہ ہر بچہ بوڑا مرد اور خواتین اس کا شکار ہو رہے ہیں وہ ہے بوری خانسی یا گلہ خراب ہونا یا زکام یا بہت زیادہ تھنڈ لگنا بیمار ہو جانا اگر آپ بہت جلدی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ خانسی ہے تو اس میں لیسن اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ لیسن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم میں جس بیکٹیریا کی وجہ سے اگر آپ کو خانسی ہو رہی ہے یا آپ کو فلو ہو گیا ہے تو اس بیکٹیریا کو آپ کے جسم سے نکالنا شروع کرتے گی اور آپ کے جسم کو پاک اور شفاف کرتے گی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹی میکروبیل پروپٹی ہے لیسن کی تو ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم میں جتنے بھی انفیکشن ہو رہے ہیں کسی بیکٹیریا کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں یا آپ کا گلہ خراب ہوتا ہے آپ کو خانسی لگ جاتی ہے وہ کسی بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو جیسے ہم لیسن کا استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں جو بیکٹیریا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اگر لیسن کا استعمال کریں گے کیونکہ لیسن میں ایک نیچرل پری بائیارٹک پایا جاتا ہے پری بائیارٹک کا کام یہ ہے کہ وہ پرو بائیارٹک جو بینیفیشل بیکٹیریا ہمارے میدے میں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ملک کا کام کرتا ہے اور آپ کے ڈیجیشن کو یا حازمے کو بہت اچھا بناتا ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے چھٹی بیماری جو آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں میں وہ ہے قوت مدافعیت کی کمی اگر آپ میں قوت مدافعیت کی کمی ہے تو آپ بہت جلدی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے جن بچوں میں قوت مدافعیت کم ہوتی ہے وہ بہت جلدی نزلے تو کام کی طرف چلے جاتے ہیں بہت جلدی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی بھی انفیکشن آتا ہے گلہ خراب ہو جانا یا کھانسی لگ جانا یا پیٹ خراب ہو جانا وہ بہت جلدی بخار یا ایسی بیماریاں جن میں قوات مدافیت چاہیے ہوتی ہے ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو لحسن کا استعمال آپ کی قوات مدافیت بڑھانے میں بہت مدبکار ثابت ہوتا ہے دیکھا گیا ہے جو لوگ روز مرا کی زندگی میں لحسن کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے کھانے میں لحسن کا استعمال کرتے ہیں ان کی قوات مدافیت ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگ لحسن کا استعمال نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں لیسن کا استعمال کریں تاکہ آپ قوت مدافعت کو بڑھا سکیں اور بہت سی بیماریوں سے بڑھ سکیں ساتھویں بیماری جو آج کل بہت زیادہ پائی گی ہے وہ ہے آپ کے جسم کے اندر یا جسم کے باہر سوزش کا ہو جانا جن لوگوں کو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بیکٹیریا یا وائرس یا انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جسم میں سوزش ہو رہی ہے تو لیسن کا ایک کام یہ ہے کہ آپ کی جسم میں اندرونی ہو یا ظاہری ہو آپ کی سوزش کو ختم کرتا ہے جیسے اگر ہم بہت پرانے دور کی اپنے بزرگوں کی بات کریں تو وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ سرسوں کے تیل میں لیسن کو جلا کر اگر اس کی مساج کی جائے تو اس جگہ سے آپ کی سوزش ختم ہونا شروع جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر پرانے دور میں یہ پریکٹس دیکھے جائے جن لوگوں کو کان میں درد ہوتی تھی وہ سرسوں کے تیل میں لیسن کو جلا کر اس تیل کو کان میں استعمال کرتے تھے تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے کان میں جو انفیکشن ہوا ہے جس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے وہ لیسن کی مدد سے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو سوزش سے بھی بچائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیکٹیریا کو بیکل کرے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ساتھ بیماریاں جن میں لیسن بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو اب میں اس کا استعمال بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال میں ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہمیشہ پیشنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا لیسن استعمال کریں کس طرح سے کریں اور کس وقت کریں 4 گرامز پر ڈے آپ لیسن لے سکتے ہیں لیکن ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ 4 گرام کتنا ہوتا ہے ایک سے دو جواہ اگر لیسن کا استعمال کریں گے تو وہ 4 سے 5 گرام آپ کا لیسن ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ دن میں پورا پورا لیسن کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ ہر چیز کا استعمال ایک وافر مقدار میں کریں تاکہ اس کا فائدہ پہنچے بنسبت یہ ہے کہ آپ اس کا نقصان اٹھائیں ایک سے دو جواہ لیسن کا استعمال ضرور کریں اس کو آپ تیل میں پکا کر لیکن بہت زیادہ جلانا نہیں ہے تیل میں پکا کر اس تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا لیسن کاٹ کر آپ اپنے سلاب میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو لوگ بلڈ پریشر یا شگر کی بیماری کا شکار ہیں وہ اگر صبح نہار مو ایک جواہ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں تو وہ اپنے بلڈ پریشر اور شگر کو بھی کم کر سکتے ہیں اور ساتھے ساتھ جیسے آپ سبزی بناتے ہیں یا اپنا کوئی بھی کھانا بناتے ہیں کوشش کریں اس میں لیسن ایک سے دو جواہ کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں